الدین الخالق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتاباً فیه ذکركم افلا تعقلون محزت حاضرین آج اس مسجد میں ہم اور آپ ایک دینی مجلس میں جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا ہے قرآن مجید کے قرآن مجید کے سب ترامے پارے کی سورت الانبیاء کی آیت دنبر دس میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا میسیج ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے سوچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی بات کہی ہے اس آیت آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں پھر بات آگے پا لقد انزلنا الینکون کتابا فیہ ذکر ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب تم پر نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے جس میں تمہاری بات بیان کی ہے جس میں تمہیں منشن کیا گیا اَفَلَا تَعْقِلُ پھر بھی تم نہیں سمجھتے یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ سماج کا کوئی تبقہ کوئی ورگ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن میں ذکر موضوع اچھے برے اللہ کو ماننے والے اللہ کو نہ ماننے والے اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے نہ ڈرنے والے لقد انزلنا الینکون کتابا فیہ ذکرکم ہم نے ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے غور کرو دیکھو تمہارا ذکر ملے گا اس کتاب میں ایک تابعی ہیں حضرت احنب بن قیس ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے اور یہی آیت ان کے سامنے آگئی لقد انزلنا الینکون کتابا فیہ ذکرکم وفضا تابرون میرے بندوں ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب دیئے جس کے اندر تمہارا تذکرہ موجود ہے تم غور تو گرو تم اقل تو لگاؤ حضرت احنب بن قیس سوالی آنتاز میں اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن میں اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذکر ہے تو میرا بھی ذکر اس قرآن کے اندر ہوگا یہ سوچ کر کے حضرت احنب بن قیس نے قرآن کو کھولا کی دیکھو کہ میرا تذکرہ اس قرآن کے اندر کہاں ملتا ہے اب قرآن کی وہ تلاوت کرنے لگے یا یہ کہہ لیجئے قرآن کو سرچ کرنے لگے قرآن کو کھنگالنے لگے میرا ذکر کہا ہے قرآن تلاش کرتے کرتے سورے ساری آن کی آیت جو ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں تحجد کی نواز پڑھنے میں گزرا کرتی ہیں قیام اللہ لیل کرنے میں گزرا کرتی ہیں وہ رات کو بہت کم سویا کرتے ہیں وَبِلَا سَحَارِكُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور جب صبح کا سہانہ وقت ہوتا ہے جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبا اور استقفال کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مناؤں کی مانگ رہے ہوتے ہیں وَبِيَنْوَالِهِمْ حَبٌ مَعْدُونَ اور ان کے مال کے اندر ایک حصہ وہ انہیں فکس کر دیا ہوتا ہے اپنے مال کے اندر انہیں ایک حصہ نکال دیا ہوتا ہے کس کے لئے؟ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ غریبوں کے لئے مانگ مالوں کے لئے میں سہارا لوگوں کے حضرتِ حنب بن قیس نے جب یہ آیتیں بڑی کہا کہ نہیں اتنا نیوک کو میں نہیں یہ میرا ذکر نہیں پھر سوریہ علیقان کی کچھ آئیتوں کی آنکھوں کے سامنے سوز ہے میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں ان کا کاروان چلتا ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خش کرتے ہیں ان کے اوپر مندی آتی ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خش کرتے ہیں پریشانی آجائے تندسلی آجائے تب بھی اللہ کی راہ میں خش کرتے ہیں بشحالی آجائے تب بھی اللہ کی راہ میں خش کرتے ہیں اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا ہے غصہ تو آئے غصے کو پی جاتے ہیں ان کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے ان کے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے ان کے موڑروں سے کوئی غلطی ہو جائے غلطیوں پر وہ ترگزر کرنے والے ماف کر دینے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ترمان لے کے کھڑے نہیں رہتے ہیں ہمیشہ سبتی نہیں کرتے ہیں غلطیوں پر ترگزر بھی کر دیا کرتے ہیں حضرت آنب بن حیث نے کہا کیونکہ آیت میرے اوپر فٹ نہیں بیٹھ لی پھر سورہ شوراں کی نظروں کے سامنے سے قرآن کا پچیسوہ بارہ میرے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے جو بڑے گناہوں سے اور گندے کاموں سے بچا کرتے ہیں وَإِذَا مَا غَذِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور اگر کبھی کسی کے اوپر غصہ آ جائے تو معاف کر دیا کرتے ہیں اگر گزر کر دیا کرتے ہیں حضرت آنب بن حیث نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کہا اللہ میرا ذکر نین اللہ اس قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں تم ہو میں کہا ہوں اس قرآن میں پھر ایک مرتبہ قرآن کو اٹھایا پھر قرآن کے اندر اپنے آپ کو تلاش نہیں لگے پھر ایک آیت ان کو ملی اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُونَ اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے انہیں غصہ جاتا ہے وہ تکبر کرنے لگتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے وہ اللہ کو نہیں مانتے کہا اتنا میں ایسا بھی ہوں میں اتنا دورا بھی نہیں ہوں پھر قرآن کا انتیسمہ پارہوں کی آنکھوں کے سامنے آیا مَا سَلَكَكُمْ تِسَقْرَ جہنمی جہنم میں چلے گے جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہے کہ اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے جہنمی جواب دیتے قَادُوا لَمْنَكُمِرَ الْمُسَلِّنَ اَمْنَمَازُ نَحِمْنَهِ پڑھتے تھے وَلَمْنَكُنُمْ مِسْكِنَمْ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَقُنَّا نَقُوضُمْ عَلْخَائِزِينَ ہم دین کا مزاق بڑھانے والوں کے ساتھ دین کا مزاق بڑھاتے تھے حضرتِ آنکھ بن قیس نے اللہ کی بارگاہ میں آتھ اٹھائے اللہم اِنی اَدْرَو اِلَئِكَ مِنْحَا اَفْلَا اے اللہ میں ایسے لوگوں سے تو بری ہوں میں تنی بارگاہ میں براد کا اظہار کرتا ہوں اے اللہ میں ایسا بھی نہیں پھر ایک مرتبہ پڑھا اب سورة توبہ کی یہ قائد ان کی آنکھوں کے ساتھ میں لائے وَآخَذُوا نَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَكْ صَالِحَمْ وَآخَرَ سَيِّئَا میرے کچھ ایسے بھی بنتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف بھی کرتے ہیں ان سے کچھ نیک عمل بھی ہوتے ہیں کچھ غلط عمل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں اَسَلَّا وَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ایسے لوگوں کے بارے میں یہی یقین ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا حضرت عادب بن قیس کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے آپ کو پانت ہوا تابعی ہیں بہت بڑے چلیوں لکھت و تابعی کس آیت پر پہنچے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو ساتھ پر پہنچے کہا کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو پانت ہوا میرے بھائیوں وہ قرآن آج ہمارے پاس بھی ہیں قرآن کو تبرع کے لئے ہم پڑھتے ہیں رمضان میں ہم اس لئے قرآن پڑھتے ہیں چلو بھئی گزاں ہیں رمضان کا برکت والا مہینہ ہے چلو دو چار قرآن ہم بھی ختم کر لیں اس مقصد کے تحتوں قرآن کو پڑھتے ہیں ایک ہر پر دس نیکی ملتی ہے یہ سوچ کر دو تو قرآن پڑھتے ہیں کبھی قرآن کو یہ سوچ کر کے پڑھو کہ اللہ نے کہا اس قرآن میں تمہارا صفر موجود ہے کبھی اس قرآن کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈو اپنے آپ کو تلاش کرو میں کہاں قرآن میں کہاں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں